اسلام علیکم خوش آمدید پھر سے تمام ویورز کو بہت بہت ویلکم ہے جی نئی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے خیریت سے رکھے اور صحت سے رکھے جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا کہ آج دکھا رہی ہوں کرتی کے ڈیزائن سمپل سا آپ نے کرتا بنانا ہے کرتی بنانی ہے وان پیس آپ کے پاس فابرک موجود ہے اور تلاش ہے جی کیسے سلوائیں تو جی میں حاضر ہو گئی ہوں آپ کے پاس پیارے پیارے سے ڈیزائنز لے کر شورٹ اگر آپ نے بنوانا ہے تو اس میں میں نے زیادہ آپ کے ساتھ شورٹ شیئر کی ہیں مگر کہیں نہیں جائیے اگر لانگ بنوانا ہے دیکھ لیجے صرف لیند ہی تو لمبی کرنی ہے ڈیزائننگ آپ بلکل ویسی ہی کر سکتی ہیں اور اگر تھوڑا کپڑا ہے تو کس طرح سے دوسرے کپڑے کے پرنٹ کے ساتھ تھوڑا سا دامان پہ یا ستین پہ تھوڑا سا کنے دوسرا پرنٹ لگا کر آپ اسے پورا کر سکتی ہیں اس کے بھی آئیڈیاز آپ کو دلکل ویڈیو میں مینیں گے تو آپ کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھ لیجے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیجے گا اس طرح سے فراغ بھی شورٹ بنوائیں گی تو بہت پیارے لگیں گے صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سٹویٹ شرٹ ہی بنوانی ہے اور پھر ساتھ ساتھ گلے کے بازو کے ڈیسائننگز بھی آپ ضرور دیکھتی رہے گے ساتھ ساتھ جی یہ گرمیاں بتائیں موسم آ رہا ہے گرمی کا اور لمبا ہے جی گرمیوں کا موسم تو اس کی تیاریاں یقیناً آپ سب بہنوں نے بھی شروع کر دی ہوں گی بلکل جی میں نے بھی شروع کر دی ہیں ویسے گرمیوں کا سیزن کیونکہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے اس لیے ہمیں ذرا کپڑے زیادہ بنانے پڑتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کپڑے لینے جاتے ہیں سوچ سے جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے دو تین سوٹ کھریتے ہیں تو ہمیں کچھ پسند نہیں آتا یا وہ نہیں ہوتا جو ہم سوچ کے گئے ہوتے ہیں ہمیں ویسی چیز بلکل نہیں ملتی اور جب مارکٹ کسی اور کام سے جاتے ہیں تو پھر زیادہ ساری چیزیں پسند آ رہی ہی ہوتی ہیں اور دل چاہ رہا ہوتا ہے بھائی کہ یہ اس وقت کیوں نہیں نظر آیا جب ہم لینے کے سوچ سے آئے تھے تو بلکل ایسا ہوتا ہے جی آپ سب بھی بتائیے گا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ تو بھائی ایسے ہی ہوتا ہے اس لئے میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اکٹھی بلکل بھی شاپنگ نہیں کرتی جتنے بھی میں نے چیز لینی ہوتی ہے اس میں سے ایک سوٹ میں بچا لیتی ہوں جو میں بعد میں کبھی کچھ چیز گزرتے کرتے کچھ پسند آ جاتی ہے یا پھر اچانک سے کہیں سیل لگ جاتی ہے اور دل چاہتا ہے بھائی اب تو کچھ خرید لیں کچھ پسند آ جاتا ہے تو پھر اس وقت بنوایا جا سکتا ہے تو آپ بھی اگر یہی کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا بلکہ اگر اکٹھی ہم چیز بنوا لیتے ہیں پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ فیشن چینج ہو گیا ہے یا لیند آپ کو چھوٹی چاہیے یا لیند آپ کو لنبی چاہیے یا آپ کا اپنا سائز جی چینج ہو گیا ہے یعنی تھوڑی سے آپ ویٹ گین ہو گیا ہے تو پھر بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی آپ بہت زیادہ اکٹھی چیز ایک سائز کی چیز نہیں بنوائیں اور ٹائم تھوڑے تھوڑے وقت پہ جلدیل دی بنوائیں اور کپڑے بنوانے کے ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کرتے جائیں اور جی اگلی ویڈیو تک دواؤں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور خوش رہیں